آج کا واقعہ ہمیں ہیوسٹن ٹیکسس سے آیا ہے تین بھائی نفیس، ندیم اور عظیم نفیس جن کی یہ سٹوری ہے وہ اپنے تینوں بھائیوں میں منجلے انہیں کی بیچ والے بھائی ہیں اور ندیم سب سے بڑے بھائی ہیں اور عظیم سب سے چھوٹے بھائی ہیں نفیس بتاتے کہ اسٹیٹس وہ نائنٹین ایٹیز میں شفت ہوئے تھے اور ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہونے کی باوجود انہوں نے ہیوسٹن ٹیکسس میں لائف بہت زیروں سے سٹارٹ کی تو so that he could make a name for himself نفیس اور ندیم کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی تھی نفیس جس کمپنی میں کام کرتا تھے اس کمپنی کا آنر جیو تھا یعنی کہ یہودی تھا اور وہ نفیس کے کام سے بہت خوش تھا اور بہت بہت امپریس تھا شادی ہونے والی تھی اور بہت ساری get together ہونے والی تھی بجٹ کٹ کرنے کے لیے کاس کٹنگ کرنے کے لیے ایک وینی ان کو چاہیے تھا جہاں پہ ان کے مہمان بھی دہر سکتے جو یو ایس کی ڈیفرنٹ سٹیٹ سے شادی کے لیے آنے والے تھے اور وہیں پہ شادی کا ایونٹ بھی ہو جاتا نفیس نے اپنی یہودی باس کو ایک دن بتایا کہ اس طرح سے اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور وہ تھوڑا سا پریشان ہے کہ وینیو کس طرح سے افورٹ کریں سب سے بڑا جو چنک آف بجٹ لے کے جایا تھا وہ وینیو اور ان مہمانوں کو رکانے کے لیے بہت بڑی پروپرٹی خالی پڑی ہوئی ہے جو کہ فلی فرنشت ہے وہ سافتری جگہ ہے وہاں پہ بہت ساری پارٹیز آلیڈی ان کا باس تھوڑ کر چکا ہے اور ان کا باس تھوڑ کر چکا ہے نفیس نے کہا کہ وہ اس پروپرٹی کو فورڈ نہیں کر سکتا جس پہ ان کے جویش باس نے بتایا کہ نفیس بہت خوش ہوئے نفیس نے دوسرے دن گھر کی چابی کلک کی اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی یعنی کہ ندیم کو کال کی ان کے بھائی نے بتایا کہ ابھی تو ہم وینیو دیکھنے نہیں آ سکتے لیکن تمہیں کامی کرو کہ تم جاؤ اور صبح وہ وینیو دیکھ لو بلکل ویسے ہی ہوا دوسرے دن نفیس نے ریسائٹ کیا کہ میں آفیس کے بعد جا کے وینیو دیکھوں گا اور اس کے بعد پھر میں ان کو اپ ڈیٹ کر دوں گا آفیس ان کا پانچ بجے آف ہو چکا تھا لیکن ڈی لائٹ سیونگ کا ٹائم چل رہا تھا تو ابھی بھی دن تھا ابھی بھی روشنی تھی نفیس بتاتے ہیں کہ آفیس سے نکل کے انہوں نے گوگل میپ پہ وینیو مارک کیا اور اس کی طرح ٹرائب کرنا شروع کر دی وینیو ان کے ورک پلیس سے 45 منٹ کی ڈرائیف پہ تھا جب نفیس وینیو پہ پہنچے وہ ہیسٹن ٹیکسس سے قریب ایک بہت بواش علاقے میں وہ بینگلو یا وہ ویلا یا وہ وینیو تھا اس کے اندر ہورس شو شیپ کی پارکنگ تھی یعنی کہ ایک سائٹ سے انٹر اور دوسر سائٹ سے ایگزٹ ہو بہار سے وائٹ تھا اور بہت خوبصورت لکڑی کا بہت بڑا دروازہ تھا جو کہ بہت ہی حسین تھا اس دروازے سے آپ بینگلو کے اندر یا ویلا کے اندر انٹر ہوتے تھے بہار باؤنڈریز بہت خوبصورت بہت حسین تھی گھر بلکل ایسے جیسے انٹشت تھا اور وہ روزانہ مینٹین ہوتا تھا نفیس بتاتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی پاک کی اور انہوں نے جیسے ہی لکڑی کا دروازہ کھولا اور سامنے جو منظر تھا نفیس بتاتے ہیں وہ گھر اتنا حسین تھا کہ میں نے اپنی پوری لائف میں اتنا حسین گھر نہیں دیکھا انٹر ہوتے ہی پیچھے تک یعنی کہ پیچھے بیک یارڈ تک صرف گلاس ونڈوز تھی اور انٹرنس سے ہی پیچھے تک کا پول نظر آ رہا تھا حسین ترین منظر پیش کر رہا تھا دیواروں پہ خوبصورت پینٹنگز تھی مارڈرن فرنیچر تھا بیوٹیفل ماربل فلورز دیوار پہ کہیں کہیں ماربل کی بڑی ٹائلز تھی بہت خوبصورت جھومر یا شینڈلیر لٹک رہا تھا اور پھر بہت بڑے ہال کے پیچھ میں ہی سیڑھیاں ویلا کے اوپر والی سائن پہ جاتے ہیں نیچے تھوڑے سے کمرے تھے اوپر کچن تھا جو کہ وائٹ ماربل ٹاپ کا تھا نفیس بتاتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل سینیاریو تھا ان کے چھوٹے بھائی عظیم کی ویڈنگ ریسپشن کے لیے نفیس سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے تو نفیس بتاتے ہیں کہ جیسی میں اوپر کے فلور پہ چڑھا تو مجھے ایک بہت عجیب نیگٹیف فیلنگ آنا شروع ہی جیسے دل میں ایک عجیب سا وہم اور ایک عجیب سا خوف اور ایک دم سے سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا پورا گھر خاموش چکا تھا باہر سے کسی گاڑی کی آواز نہیں کوئی پرندوں کی آواز نہیں بالکل خاموشی نفیس بتاتے ہیں کہ کارپیٹ فلور تھا اوپر اس پہ چلنے تک کی آواز میں خود سن سکتا تھا اتنی خاموشی تھی میں سارے کمرے دیکھ رہا تھا حسین کمرے تھے حسین فرنیچر چادریں بلکل سیٹل تھی سب کچھ بلکل صاف ست رہا تھا کسی چیز پہ کوئی مٹی کا نشان نہیں تھا پھر وہ اس فلور پہ موجود سب سے حسین روم جو کہ ایک بہت ہی حسین دروازے کی پیچھا تھا انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر امیزنگ لش فرنیچر بیٹشیٹس بلکل نہیں اور پھر اسی روم میں ایک بہت بڑی کھڑکی تھی جہاں سے بیکیارٹ کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا اور اسی میں ماسٹر باتھروم تھا انہوں نے ماسٹر باتھروم بھولا تو حسین ترین ماسٹر باتھروم وائٹ ماربل کی فلورنگ وائٹ مالبر کے کاؤنٹرز اور پھر ایک دیوار کی اوپر بلو ٹائلز حسین ترین بلو ٹائلز تھی نفیز بتاتے ہیں کہ وہ بلو ٹائلز کو وہ کافی دیر تک دیکھتے رہے تھوڑی دیے بعد انہوں نے سنکھ میں جا کے اپنے ہاتھ دھوئے مو دھویا اور نفیز بتاتے ہیں کہ جب میں نے شیشے میں اپنی ریفلیکشن دیکھی تو میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بھیانک شکل نہیں دیکھی تھی وہ جو بلو ٹائلز والی وال تھی اس کے ساتھ ایک عورت چپکی ہوئی تھی جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کا مو ڈسفگرڈ اور بھیانک تھا اور وہ نفیز کو غصے میں گھور کے دیکھ رہی تھی نفیز نے نلکہ بند کیا ایتل کرسی پڑھنا شروع کی اور بھاگتے ہوئے روم سے بھاگتے ہوئے اس نے رائٹ پہ بلو وال کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہ سیڑھیاں اتر کے دروازہ لاک کر کے گاڑییں بیٹھ کے بھاگ گئے وہ رات کو گھر آئے اپنے بھائیوں سے ملے اور اپنے بھائیوں کو پورا موجرہ سمجھایا ان کے بھائیوں نے نفیز کی بات نہیں مانی نفیز نے کلیرلی منع کر دیا کہ چاہ بھی میں صبح اپنے باس کو واپس دے دوں گا میں نے مجھے پتا ہے میں نے کیا دیکھا ہے بائی دوئے نفیز ماشاللہ سے بہت ہی نمازی پریزگر آدمی ہے وہ عمرہ کر چکے ہیں وہ کئی سارے حج ادا کر چکے ہیں جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائی تو ان کے بھائیوں کو کچھ کچھ یقین تو آیا لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ یار اتنا بڑا خالی گھر تھا اتنی خاموش ہی تم بتا رہے ہو شاید تمہارا وہ وہم تھا بہرحال دونوں بھائیوں نے یعنی کہ ندیم اور عظیم نے نفیز کو بتایا کہ ہم صبح خود جا کے وہ ویلہ دیکھیں گے ندیم بتاتے ہیں جو کہ نفیز کے بڑے بھائی ہیں کہ ویلہ ویسے ہی اتنا ہی حسین تھا جتنا ڈسکرائب کیا ہوا تھا اس کے بہار حسین پلر تھے گھر بہت حسین تھا بہار سے بھی حسین ارد گرد بہت سالا جنگل خوبصورت طرح خوبصورت پیر اس گھر کے بارے میں ہر چیز بہت حسین تھی ندیم بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا ندیم قرآن مجید اس مقصد سے لے کے گئے تھے کہ شادی کا گھر ہے اور ہم وہاں جا کے قرآن مجید رکھیں گے اور ان کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں تھی ندیم بتاتا ہے کہ ویسے ہی حسین ترین لکڑی کا دروازہ جب انہوں نے کھولا تو ایک عجیب سی سمل ایک عجیب سی ڈپریشن جیسے ان کے دل تھڑکنا بند ہو گئے اور ایک دم سے بالکل خاموشی نہ پرندوں کے بولنے کی آواز نہ بہار کی کسی چیز کی آواز گھر میں پنڈ راپ سائلنس اور ابھی وہ سوچی رہے تھے کہ اوپر والے فلور سے ایک عورت کی آواز آئی get out اور جیسی آواز آئی تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا مو دیکھا پھر سے آواز آئی get out دونوں بھائیوں نے قرآن مجید اٹھایا سینے پہ لگایا دروازہ بند کیا اور واپس گھر آ گیا نفیس نے چاپی جا کے دوسرے دن اپنے باس کو دی اور اس کو بولا کہ your house is haunted why would you do that to us ان کے اس یہودی باس نے اس بات کو نہیں مانا اور ہس کے ٹال دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بہت information نکلوائی تو پتا چلا ہے کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ witchcraft کرتی تھی اب وہ witchcraft اچھا تھا یا برا تھا یا negative تھا یا positive تھا یا کوئی نہیں جانتا اور وہ blue کپڑے پہنتی تھی اس کا وہ ideal کپڑے تھے پورے امریکہ سے لوگ اس کے پاس fortune telling کے لیے آتے تھے اور وہ بہت famous تھی among the elites کسی وجہ سے اس عورت کے شہر نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی body اس blue brick wall اس blue tiled wall کے پیچھے دفنہ تھی یہ کیس بہت چلا اور بعد نے پتا چلا کہ یہ سب کیا ہوا تھا تو نفیس نے اس دن اس bathroom میں اس عورت کی روح دیکھی اور اس عورت سے پرداش نہیں ہوا کہ تین مسلمان لوگ قرآن مجید لے کر اس کے گھر میں آئے شاید اس روح سے وہ پرداش نہیں ہوا یہی وجہ تھی کہ صرف ان تینوں بھائیوں کو اس نے accepting کیا ورنہ according to نفیس's boss وہاں پہ بہت سے ونٹس کروا چکا تھا بہت ساری parties ہو چکی تھی آپ کا کیا خیال ہے اس story کے بارے میں آج کی ویڈیو میں اتنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے خدا حافظ جوسوう جوسو جوسو